موسیقی السلام علیکم ایوان کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے یہاں پہ بنایا ہے فروزن پراتے بہت آسان ہے اور بہت سیمپل ریسی پی ہے اور آرام سے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں رمضان کے لئے نارمل دنوں میں بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تب بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں کوئی یہ خراب نہیں ہوتے اور آپ لوگوں کے لئے آسانی بھی ہو جائے گی اور جب میں نے بنا کے رکھے تو یقین مانے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا بنا کے رکھ دوں گی کیونکہ بچے کسی ٹائم بھی مانگ لیتے ہیں کھانا بچوں کا تو اپنوں کو پتہ ہے تو اب میں نے یہی سوچا ہے میں نے کہا میں بنا کے رکھ دوں گی ایسے ہی دس پندرہ بندہ بنا کے رکھ دے تو جب بچوں کو اچانک سے بھوک لگے اور ہم زیادہ بیزی ہیں بنانے کا دل نہیں ہے تو بس نکالا اور سیکھ اور بچوں کو دے دیا پھر جی یہاں پہ میں نے آٹا لے لیا ہے یہ نورمل جو ہمارے گھر میں آٹا آتا ہے وہی آٹا ہے اسی میں میں نے ڈال دیا ہے 3 ٹیبل سپن کوکنگ آئل 1 ٹی سپن نمک اور 1 ٹیبل سپن شگر بس جی میں اس کو گون لوں گی نورمل جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بس اس کو ویسے ہی گوننا ہے اور بس اس کو جتنا اچھا گون دیں گے اتنا پراتھا اچھا بنے گا اور اتنی ہی اس کی روٹی اچھی بنے گی اور میں نے اس کو مکی لگا کے تھوڑی دیر رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں بس جی اس کو خوب ساری مکی لگا کے اور جی میں نے اس کو رکھ دیا تھا آدھے گھنڈے کے لیے اور میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ جب ہم بیلے نا تو چپکے نا آسانی سے ہم بیل سکیں اور آپ کو جو شیف اچھی لگتی ہے آپ اس شیف میں اس کو بیل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لگتیں اگر آپ لوگ کے پاسی پیزا کٹ رہے ہیں تو اس سے بڑے اچھی کٹ جاتے ہیں اس کی کٹنگ بڑی اچھی جو آتی ہے اور چھوڑی میں چپکتے ہیں یہ اس سے تو اچھے پک رہا تھا لیکن اگر آپ لوگ اس سے کٹنگ کریں گے اور اس میں کوئی مجھے نہیں لگا کوئی زیادہ لچھا ہے تو بس صحیح تھا میں نے کہا ٹرائے کر کے دیکھوں کتنا لگ اس میں پراتے میں لچھے آتے ہیں پھر میں نے کوئی بٹر پیپر پر رکھ دوں گی اور یہ میں نے ایک بنا کے رکھ دیا میں نے کیا کہا تھا تھوڑے تھوڑے کر کے بنا کے رکھ دیا تھے میں نے کہا اس طرح سے تھکوں گی بھی نہیں اور آرام آرام سے جو ہمیں بناتی جاؤں گی تو جیسے مجھے آسانی ہو رہی تھی نا تو میں ویسے چار آٹھ بنا کے ایسے رکھ رہی تھی ماشاءاللہ سے میرے جو ہے نا وہ تقریباً 20-25 پراتے بن گئے تھے اس سے نا اور جب یہ میں نے بنائے نا اس کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا میں نے کہا میں دس جو ہے نا دس پندرہ ایسے بنا کے رکھ دیا کروں گی امرجنسی میں بچوں کے کام آ جائیں گے کیونکہ کبھی کبار آپ اتنے بیزی ہو اور دل نہیں چاہ رہا تو بس یہ سیکھا اور بچے کو دے دیا میں نے کہا یہ نا میں بنا کے رکھ دوں گی ہمیشہ نا کہ کبھی کبار کام آ جائے اور اگر آپ لوگ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو شاپر میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں پاس یہ میٹرو کا تھا لیکن یہ کلین تھا نا ایکسٹر آگے تھے میرے پاس لیکن آپ اس کو بھی کٹ کے کوئی بھی سبھی آپ کو پاس شاپر اچھا ہے نا تو اس پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کٹ کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جی آ جاتے ہیں بھنڈی پہ میں یہاں پہ بنا رہی تھی پیاز بھنڈی تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا سفید لسن دیکھیں میں نے ڈال دیا تھا سابو زیرا سفید گول لال میرج اور میں نے پیاز اس میں پیاز ناچھی خاصی پڑتی ہے اور صرف اس میں ایک بات کا دھیان لکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ ڈھکن یہ بند کریں گے آپ ڈھکن کھول کے پکائیں گے اور ہلکی آج پہ نا تو آٹومیٹکلی اس کی پیاز بھی براؤن ہوتی جائے گی بھنڈی بھی گلتی جائے گی ڈھکیے گنی ورنہ پیاز پانی چھوڑ دیتی ہے اور جانا بھنڈی جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے بس جی میں نے اس میں ڈال دیا نمہ کٹی ویلال میں چھڑ دی جتنی سیمپل ریسپی اتنی مزیدار ہے اور مجھے پیاز بھنڈی بہت اچھی لگتی ہے اور میرے ہزبین کی بھی فریورٹ ہے ان کو کچھ کھانے ایسے ہیں جو ٹاماٹر کے بنا اچھے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹاماٹر نہ ہوں ان کو ٹاماٹروں سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے خیر آخر میں جی میں نے اس پر ڈال دیا تھا لیمن جوس اچھا یہ لیمن وہی تھے جو میں نے فریز کر کے رکھے تھے اور میں نے اس میں بتایا نہیں تھا کہ اس کو کیسے آپ یوز کریں گے اگر آپ جیسے آپ فریز کیا ہوا اس کو نکال کے پانی میں رکھ دیں گے تھوڑی دیر بات دیکھیں گے آپ کا لیمن جو ہے وہ جو ہے وہ نرم ہو جائے گا پھر آپ اس کو یوز کر لیں گے پھر جی میں نے یہ پیاز کاٹی تھی میں نے کہا یہ کام آ جاتی ہوں میں کاٹ کے رکھ بھی دیتی ہوں کیونکہ روز مرہ کی جو ہماری ہنڈی بنتی ہے اس میں یہی پیاز یوز ہوتی ہے لال تو ہوتی بھی نہیں ہے میرے یا تو لال پیاز کم یوز ہوتی ہے ہوتی بھی ہے تو یا تو بریانی میں یا تو کورمے میں یوز ہوتی ہے یہ پیاز تو آپ ڈیلی بیس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی میں کاٹ کے رکھ دیتی ہوں اور کبھی جو ہے نا وہ نئی دل چاہ رہا ہوتا کام کرنے کا تو بس یہ نکالا اور جو ہے نا وہ ڈالا اور فٹا فٹ کھانا تیار خراب بھی نہیں ہوتی ہے اور سیف بھی رہتی ہے پھر جی میں یہاں پہ گوش آ رہا تھا اس کے بھی میں نے کہا پیکٹ بنا کے رکھ دوں گی پھر انشاءاللہ میں نے کہا رمضان میں جو نا سبزی جو بھی ہوگی جو دل چاہے گا اب آگے دیکھتے ہیں جو نصیب میں ہوگا ہمارے تو وہ ہی ہم اس گوش میں ڈال کے کھائیں گے تو میں نے کہا اس کے بھی میں پیکٹ بنا کے رکھ دوں کیونکہ یہ پورا جو نا وہ نہیں آ رہا تھا ملنب آ رہا تھا لیکن میں نے کہا حصے بنا کے رکھ دوں گی خیر جی بس اس کے بھی میں حصے بنا کے رکھ دوں گی اور میں نے یہ سوچ ہے میں نے کہا اس میں ایک دفا تو اس کو میں ٹرنڈر میں بناوں گی اور ایک دفا میں نے یہ سوچ ہے کہ کشنال میں نا کیونکہ کشنال گوش اور کشنال چکن بہت مزے کا بنتا ہے ہماری سائیڈ پہ گاؤں سائیڈ میں ہماری پنجاب سائیڈ پہ بہت کھائی جاتی ہے کشنال اور ابھی میں نے دیکھی تھی لاسٹ ٹام نا ابھی میں نے سبزی والے کے پاس میں نے کہا ہے یہاں پہ کشنال کیونکہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ابھی دیکھی ہے میں نے تو میرا تفسر دل ہے میں نے کہا میں ضرور رمضان میں جو ہنا ٹرائی کروں گی کشنال گوش نا اب میں نے حساب سے جو نا میں نے کہا بوٹی ہم ڈال دو پھر بہت سی بات ہے صرف افتار میں ہی کھائیں گے ایک ہی ٹائم کے لئے میں نے کہا یہ انف ہو جائے گا بس جی یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا جب آپ کوکنگ میں کرنے کے لئے آتے ہیں نا تو اب آپ کو بہت چھوٹے موٹے کام بڑے اہم لگتے ہیں کہ یہ ہم نے کر کے رکھا ہے بہت آسانی ہے اب آ جاتے ہیں جی نیکس ڈی ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ترائی کا سالن یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے سفیہ زیرہ اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو پیاس اچھا مجھ سے نا یہ گلتی یہ ہو گی تھی کہ میں نے نا جب میں حالکہ ترائی تو میں خود لینے گئی تھی سودا لیکن میں دہی لانا بھول گئی اور دہی جو ہے نا ترائی میں لازمی ڈالیے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ترائی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ نکل کر آتا ہے اچھا ہو جاتا ہے ایسے جو ہے نا مجھے پتہ نہیں کیوں ترائی جو ہے نا وہ کسیدی کسیدی لگتی ہے پتہ نہیں کیوں اس کو کیا آپ بولنا چاہیے پتہ مجھے کسی کسی لگتی ہے دہی کے بغیر خیر پھر میں نے سکن در ٹاماٹر ڈال دی سو جو میں نے پیس بنا کے رکھا ہوا تھا اب یہ ترہی ڈال دی اور ساتھ ہی میں نے ہری میچے ڈال دی اور میں اس میں ڈال دوں گی کٹی بھی لال میچ نمک ہلدی بس اور کچھ نہیں بڑے گا اس میں اور جی میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل اسپون کا سوری میں تھی یہاں پہ جی ہماری ترہی ہو گئی ہے ریڈی آخر میں میں ڈال دوں گی اس میں دھنیا اور جی بس میں یہاں پہ کھانا کھا لوں گی آئے ہو پاپ لوگ کو آج کا بلوگ پسند آئے ہو پسند آئے ہو تو لائشی ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا